دوسری اپیسوڈ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ لوگ اس ٹرک کو ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں اور جا کر اس کو سرچ کرتے ہیں لیکن سرچ کرنے پر انہیں وہاں سے کچھ نہیں ملتا لیکن اتنی کنفرمیشن ضرور مل جاتی ہے کہ یہ وہی سپورٹ ہے جہاں سے ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھیں اسی لئے وہ اس چک کو ہراست میں لے لیتے ہیں تمام میڈیا وہاں پر جمع ہو جاتی ہے لیکن اب یہ کیس میسنگ سیکشن سے نکل کر ہومی سائٹ پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور روشان اس میں پیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب یہ کیس ہومی سائٹ سینئرز کے ہاتھ میں تھا اور وہ لوگ اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح نکس کو ڈھونڈ نکالیں روشان اپنے سینئرز سے بات کرتا ہے ہومی سائٹ میں انٹری کے لیے لیکن وہ اسے منع کر دیتے ہیں کہ تم ابھی اس قابل نہیں ہو یہ بات روشان کے دل پر لگتی ہے کیونکہ وہ پوزیشن روشان کی ڈیزائر تھی لیکن پھر بھی وہ اس کیس کو بلکل سے نہیں چھوڑتا اور ان سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر گشت کرتا ہے تو اسے صوفی پر شک ہوتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے اسی لیے جب وہ اسے گھر ڈروپ کرنے جاتا ہے تو وہ اسے اس کی میریڈ لائف کے بارے میں کچھ کوشنز کرتا ہے جن پر وہ اسے کچھ خاص جواب نہیں دیتی جان چھڑانے والی بات کرتی ہے اس کے بعد وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں ان کے گھر کے باہر میڈیا نے ڈیرہ ڈال لیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے اندر لے جاتا ہے ان کے تمام گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہی وہاں پر ڈلو کا پہنچتا ہے جو کہ روشان کا سینئر ہوتا ہے وہ ان سب کے فونز مانگتا ہے تاکہ ان سے اس کی کچھ مدد ہو سکے لیکن پیا اپنا فون دینے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گر گیا تھا اس کے بعد وہ ان سب کے فونز مانگتا ہے اور نکہ پاسپورٹ مانگتا ہے صوفی نکہ پاسپورٹ دھونے لگتی ہے لیکن پاسپورٹ وہاں موجود نہیں ہوتا کیونکہ پاسپورٹ کے بارے میں نکس کو ہی پتا تھا وہ لوس انجلس آتا جاتا رہتا تھا کام کے سلسلے میں پھر روشان پیا کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی ساری کنڈیشن ایکسپلین کرتا ہے کہ اب وہ کہ ابھی وہ ہومی سائیڈ میں انٹری کے قابل نہیں ہیں اور یہ کیس ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے حوصلہ دیتا ہے پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور ایتھن کے روم میں جاتا ہے ایتھن اپنے فادر کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے جب ہی وہ روشان کو ایک ایپ جیو نیکن کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ذریعے لوگ کسی بھی مسنگ پرسن کو ڈھونڈ سکتے تھے اور ڈھونڈے ہوئی جگہوں پر ریڈ سپورٹس دکھائے جا رہے تھے جن جگہوں پر لوگوں نے اسے تلاش کر لیا تھا یہ ایپ روشان کو کچھ کام کی لگتی ہے کہ شاید اسے کچھ مدد مل سکتی ہے اسی لیے وہ اس ایپ کے بارے میں جا کر اپنی سرجن کو بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ نے ایتھن کے موبائل ریکورٹس پڑھ کر سناتا ہے جس کے مطابق اس کے پیرنٹس کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی جو کہ کافی حد تک سنجیدہ تھی اور ان لوگوں کا شک پکا نکلتا ہے کہ صوفی ضرور ان سے کچھ سپا رہی ہے روشان سرجن سے ہومی سائٹ کی بات کرتا ہے لیکن سرجن اسے پروموشن نہیں دیتی اور اس کے سینئرز بھی اسے بیزت کر کے گھر جانے کا کہتے ہیں لیکن وہ گھر نہیں جاتا اور جیو نیکنگ ایپ کے ذریعے مسلسل نک کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے کافی سارے لوگ اس ایپ پر نک کو ڈھون رہے تھے اسی لیے ریڈ سپورٹس کافی سارے ہو گئے تھے روشان مسلم ہوتا ہے اسی لیے وہ مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے اور اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرتا ہے پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر اپنی فیملی سے ملتا ہے وہ ابھی کھانا کھانے بیٹھتا ہی ہے کہ اچانک اس کے پاس پیا کا میسج آ جاتا ہے اور اسے کچھ دکھانے کے لیے بلاتی ہے وہ فوراں ہی اٹھ کر اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے روشان مسلسل جیو نیکنگ ایپ پر کام کرتا ہے اور اسے میپ سے میچ کرتا رہتا ہے جب وہاں پر پیا آتی ہے اور اسے آ کر وہ میسج سناتی ہے جو کہ نک نے اسے سینڈ کیا تھا روشان اس پر اس بات پر غصہ کرتا ہے کہ اس نے یہ میسج اس سے پہلے کیوں چھپایا تھا اور اسے کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو لیکن پیا اسے کہتی ہے کہ میرے پاس اب بتانے کو کچھ نہیں ہے لیکن میرا بھائی گنے گار نہیں ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے روشان وہ میسج سرجن کو لے جا کر دکھاتا ہے سرجن اس کے کام سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسے پروموشن نہیں دیتی اس کے بعد روشان اسے پیا اور اپنے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ دونوں ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ پر ملے تھے لیکن ان کا ریلیشن ابھی کچھ زیادہ نہیں بڑا تھا کیونکہ روشان مسلم تھا پھر روشان پھر سے اپنے کام کی طرف چلا جاتا ہے اور انہیں اچانک ایک الرٹنگ سپورٹ ملتا ہے وہ لوگ اس جگہ کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں وہاں پر انہیں نکی بائی سیکل ملتی ہے اور اسی روٹ کے ساتھ ایک جنگل بھی تھا جسے سرچ کرنے پر انہیں وہاں سے ایک سرنج ملتی ہے جسے وہ لیب پہنچا دیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر روشان سیدھا صوفی کے گھر جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے تو صوفی کی مام بھی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کی لائر بھی بیٹی ہوتی ہے وہ سب کے سامنےوں سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے پھر وہ اور صوفی اکیلے میں بات کرنے جاتے ہیں وہ صوفی سے کہتا ہے کہ جو چھپا رہی ہو وہ بتا دو لیکن وہ جھوٹ بولتی رہتی ہے پھر وہ اس سے اس کی میریڈ لائف کے بارے میں پھر سے سوال کرتا ہے پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ سب کی میریڈ لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ پوچھنے پر صوفی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اس کا کام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ جو تمہارا کام ہے تم وہی کرو روشان سیدھا پیا کے گھر جاتا ہے اور اس سے جا کر نک اور اس کی لاس فائٹ کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کے بارے میں اسے صوفی نے بتایا ہوتا ہے تو پیا اسے کہتی ہے وہ ایک سبلنگز کی نومل فائٹ تھی وہ کوئی خاص فائٹ نہیں تھی اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے تو پیا اسے روکتی ہے اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اس کے بعد وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بھائی کچھ دن سے بہت زیادہ ویرڈ ایکٹ کر رہا تھا اور مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کر رہا تھا ایک دن وہ زخمی میرے پاس ہسپٹل آیا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے یہ کیسے لگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ خاص نہیں ہے لیکن تم اس کے بارے میں صوفی کو کچھ مت بتانا میں اسے کہہ دوں گا کہ یونیورسٹی میں پریکٹس کے دوران لگ گئی تھی اس کے بعد روشان اسے اس فائٹ کی ڈیٹ پوچھتا ہے تو وہ پیا کو اچھی طرح یاد ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی بردے کے ٹھیک ایک دن بعد کی بات ہے یعنی سولہ مارچ کی اس کی بردے ففٹین مارچ کو تھی روشان کہتا ہے کہ شاید یہ کچھ کام آسکے اس کے بعد روشان کو مزی سے نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے باہر اس کی ایکس وائف اور اس کا بیٹا کھڑے تھے اس کی وائف اب اس کو چھوڑ چکی تھی لیکن وہ اس کے بیٹے کو ملوانے لائی تھی اور اسے پکنک کے بارے میں بتانے آئی تھی کہ ہمارے ساتھ پکنک پر چلو تاکہ اپنے بیٹے کو تھوڑا ٹائم دے سکو اور وہ اسے ٹائم پر آنے کا بھی کہتی ہے پھر اس کی وائف وہاں سے چلی جاتی ہے اور روشان کی آنکھوں میں آنسو دکھائے جاتے ہیں روشان تھکہارہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے جیو نیکن کے بعد وہ ایک اور اپ آن کرتا ہے فائنڈ مائی فیم پر وہ نک کا پرانا ریکارڈ چیک کرتا ہے اور وہ سکسٹین مارچ کی ڈیٹیلز نکالتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ سکسٹین مارچ کو وہ روکس بار میں تھا اور وہ اگلے ہی دن روکس بار پہنچ جاتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز دکھتے ہیں پھر وہ جا کر وہاں کے آنر سے بات کرتا ہے پھر اسے ایک فوٹیج ملتی ہے جس میں نکی ایک آدمی سے لڑائی ہو رہی تھی اور وہ آدمی نک کو مار رہا تھا لیکن اس کا فیس نظر نہیں آتا وہ اس کی کاپی نکلوا لیتا ہے اور پیا کو فوراں پولیس ٹیشن بلاتا ہے کہ اسے کچھ دکھانا ہے اور فوٹیج لے کر پولیس ٹیشن پہنچتا ہے اس کے بعد وہ پیا کو دکھا کر پوچھتا ہے کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو پیا کہتی ہے کہ نہیں میں اس آدمی کو نہیں جانتی لیکن اب انہیں ایک امید لیکن اب انہیں ایک امید تھی کہ اس آدمی کے ذریعے اس کے قاتل کا پتہ چل سکتا ہے کہ آخر اسے کس نے مارا ہے جلو کا میپ پر کام کر رہا ہوتا ہے جب ہی اچانک روشان کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسے جیو نیکنگ اپ کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے اور روشان ایک لوکیشن مارک کر کے اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اسے ڈھونڈنا چاہیے پہلے لیلو کا اس کے آئیڈیا پر یقین نہیں کرتا لیکن پھر اس کا کانفیڈنس دیکھ کر اسے اس کی بات مانی پڑتی ہے اور وہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو روشان کا جیو نیکنگ اپ مسلسل بیپنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ خاص لازمی ہے پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو اسے وہاں پر ایک ترپال میں لپٹا کچھ پڑا ہوا دکھتا ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے وہ جیسے ہی قریب جاتا ہے تو وہ نیک کی لاش ہوتی ہے وہ سیدھا پیا کے گھر جاتا ہے اور پیا کے گھر جا کر اسے بتاتا ہے کہ اس کے بھائی کی ڈیت ہو گئی ہے پیا کوئی بات سن کر بہت صدمہ ہوتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے وہیں دوسری طرف روشان کے آئیڈیا سے نیک کی لاش ملنے پر اسے پروموشن دے دی جاتی ہے اور سب اس کی قابلیت کو سرہ رہے ہوتے ہیں اور اسے ہومی سائٹ میں انٹری دے دی جاتی ہے اس کے بعد وہ صوفی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹیک کرتا ہے جس میں اسے ایک پکچر دیکھتی ہے اور اس پکچر میں موجود آدمی کی شرٹ کا مونوگرام ایز ایز وہی مونوگرام تھا جو نیک کے ساتھ اس پار والی ویڈیو میں لڑائی کرنے والے شخص کی شرٹ پر تھا اور اس طرح کلک بیٹ کا دوسرے اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے